ایسر میں ایک آدمی معزن تھا مسجد کی چھت پر چڑھا آزان دینے کے لیے ساؤنڈ سسٹم تھا نہیں تو مینارے کے اوپر چڑھ کے آزان دیتے تھے تاکہ دور تک آزان جائے جب مینارے پر چڑھا تھا آزان دینے کے لیے تو قریب گھر میں اس کی نظر پڑی تو چھت پر ایک لڑکی اپنے بال سکھا رہی تھی خوشک کر رہی تھی تو اس کی نظر پڑ گئی اس لڑکی پر آزان دیے بغیر نیچے آیا دروازہ کھٹ کھٹ آیا آدمی باہر آیا کہنے لگا کہ آپ کون ہیں پہلے تو آپ کو یہاں نہیں دیکھا معزن نے پوچھا تو اس آدمی نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہی اس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں اب ہم یہی پر رہ رہے ہیں تو اس نوجوان معزن نے پوچھا کہ میں نے ابھی چھت پر ایک لڑکی کو دیکھا ہے وہ کون ہے اس نے بتایا وہ میری بیٹی ہے تو کہنے لگا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو میں نکاح کا پیغام لے کر آئے تو اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ اندر آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہ اندر لے گئے آپ بیٹھے تو اس آدمی نے پوچھا کہ دیکھیں ہم عیسائی ہیں آپ مسلمان تو میں تو اب ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا اس نے دل میں سوچا کہ میں عیسائی ہو جاتا ہوں نکاح کر کے پھر مسلمان ہو جاؤں گا اس میں کیا بڑی بات ہے چند منٹ لگنے نکاح ہونے میں پھر مسلمان لڑکی میری ہمیشہ کے لیے وہ لڑکی کی محبت میں اتنا گرفتار تھا کہ اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تو اس آدمی نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چھت پر آئیں میری بیٹی وہاں پر موجود ہیں تو میں آپ کی اس سے ملاقات بھی کروا لیتا ہوں اور اس کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے مذہب عیسائیت قبول کر لیا اب وہ آدمی اس معزن کو لے کر چھت پر چڑھ رہا تھا سیڑھیوں پہ چلتے چلتے جو اس معزن کا پاؤں پسلا سر کے بل گرہ گردن کے ہٹی ٹوٹی بے ایمان ہو کروئیں بڑ گیا ایک بری نظر پڑی تھی اللہ نے ایمان کے بغیر موت عطا فرما دی نہ خدا ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے